موسیقی نواز شریف کوٹ لکپر جیل میں ذہنی دباؤ کا شکار بلڈ پریشر اور شوگر سمیت معمول کا چیک اپ کیا گیا جیل ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کو اپنی عدیات جاری رکھنے کا مشورہ مریم نواز کہتی ہیں کہ والد کی عیادت کرنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں ملی جیل حکام کہتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ آج جو بھیجیں گے کل ویسا ہی پلٹ کرائے گا مریم نواز کی حکومت کو تمبی نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر غیر سنجیدہ ہے نواز شریف کا ایک سال پہلے دل کا آپریشن بھی ہو چکا شہباز شریف کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کی عثمان گزدار کی مراعات میں اضافے پر تنقید بولے کہ موجودہ وزرعالہ کو دی گئی مراعات سمجھ سے باہر ہیں میں نے بطور وزرعالہ تنخواہ یا کوئی بھی مراعات نہیں لی سرکاری دوروں کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کرتا رہا حمزہ شہباز بی اراکینی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مخالف کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ہم مراعات کے متحمل نہیں ہماری جماعت نے تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی بالحکومتی اکثریت کے باعث منظور ہوا تنخواہوں میں اضافے پر وزرعالہ کی لاعلمی لمحہ فکر ریا ہے مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا حکومت نے اپنا رویہ نہ بتلا تو اے بی سی بلائیں گے خواجہ برادران کا مرال ہائی ہے امید ہے کہ لیگی رہنماؤں کو انصاف ضرور ملے گا رانہ تنبیر کی کیمچ جیل میں خواجہ برادران سے ملاقات کے بعد گفتگو سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز سادی کی بھی جیل آمد خواجہ برادران سے ملاقات نیب کیسی سمیت دیگر امور پر دوات لے خیال کیا اشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف فواد حسن فواد حچیمہ عدالت پیش حمزہ شہباز کی تاخیر سے پیشی پر عدالت کا اصحار برہمی حمزہ شہباز کو کہیں وقت پر آیا کریں عدالت راستے میں رکاوچوں کے باعث تاخیر ہوئی وکیل حمزہ شہباز کا جوا ایڈمن جیج نجم الحسن کے رخصت کے باعث سماد ستائیس مارک تک ملتوی کرتے ہیں ساپوانی کمپنی سکینڈر راجہ کمر السلام اور سابق سی ای او سوسیم اجمل کے کیس کی سماد دونوں ملزمان نے کمپنیز کے معاہدوں کیشی کو میرہ تو بدل کیا ملزمان کے غیر قانونی اقدامات سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچا نیپ پروسیکیوٹر کے دلائے عدالت نے ملزمان کے جیڈیشل ریمان میں سولہ روز کی توصیح کر دی آمدن سے زائد اساسا جاک کا کیس فواد حسن فواد کی نیپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئے پانچ ماہ گزر گئے نیپ تحال ریفرنس دائیر نہیں کر رہا درخواست میں موقع زیر زمین پانی کے تحفظ اور زیا کو روکنے کا معاملہ ہانکوٹ کے حکمات پر بنے وارٹر کمیشن کا اہم اجلاس شیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اتنا مات کرنا ہوں گے مساجد میں وضو کا پانی سیفریج میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے گورنر ہاؤس ایچ سن جیو آر ون کو کہران کا پانی دیا جا رہا ہے موڈل ٹاؤن پاک کو بھی نہر کا پانی افراہم کریں گے لاہور ریجسٹری سپریم کورٹ کے جسٹس منظور احمد ملی کی زیر سدارت اہم اسلاس چیف جسٹس آئی کورٹ دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی جسٹس سمیت دیگر کی شرکت رہی صوبے میں زیرے التوا قتل اور دہشتگردی کے مقدمات کو جلد نپٹانی کے لیے تبات لے خیال دوستروں کو نصیحت خود میاں فضیحت بزدار حکومت نے ایک اور منصوبہ ٹھپ کر دیا کینسر زدہ فضلے سے بچاؤں کے لیے تین آٹوکلیو مشینیں نصب نہ ہو سکیں شہر کے سکترہ ہسپتالوں کا دس ہزار سات سو پچاسی کلو فضلہ ٹھکا نے لگایا جانا تھا الڈوی ایم سی اور محکمہ سہد کے مابین معاہدہ سیاست کی نظر ہو گیا ہسپتالوں میں بنائے جانے والے یلو رومز میں لا وارس ہو گئے سابق حکومت کی منمانیوں کا ایک اور گیس مالی سال دو ہزار سترہ میں من پسند ٹھیکے داروں پر نوازی شات ساٹھ سے زائد ترکیاتی سکیموں کے لیے رقم کی مکمل آدائیگی ٹھیکے دار پانچ لاکھ تین ہزار ٹیکس دیئے بغیر ہی نو دو کیارہ ٹیپا ریکارڈ کی سٹوٹنی کے دوران انٹرشاہ پانچ لاکھ روپے سے زائد سیل ٹیکس واجب الادہ آڈیٹر جنرل نے سیل ٹیکس نہ آدھا کرنے پر آڈیٹ پیرا بنا دیا سات سالہ آزان کی لاش کی تلاش دوسرے روز بھی جاری سبزہزار میں ملزم نے بچے کو قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی تھی پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ لکھ کر دیں بچہ نہیں ملے گا مقتول کے والد کا الزام وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا نوحکین کو انصاف کی فراہمی کی یقین لہانے پرویلر کی اونچی اوڑان ایک ہفتے میں چھبیس روپے کلو مہگا پرویلر گوشت کی قیمت دو سو اکتالیس ٹوپے پر قرار سبزی مندھیوں میں تھی منمانے ریش سرکاری نیف نامے کے برعکس فروغ چاری اٹھاسی روپے والا ٹیماتر سو روپے میں بکنے لگا سبز میرس ایک سو چھیامنے کی بجائے دو سو پچاس روپے کلو فروغ دس روپے کلو والے آلو کی قیمت بیس روپے مکرر تالہ توڑ چور شہریوں کے ہتھے چڑ گیا سندر کے علاقے میں چوری کی واردات ناکام چور رنگے ہاتھوں جیلری کی دکان کے تالے توڑتے ہوئے پکڑا گیا کرپٹ اہلکاروں کی شامت آگئی پولیس اہلکار بن کر شہری سے رشوت مانگنے کا الزام ثابت رزاکار عبدالسطار کے خلاف تھانا قاضی آباد میں مقدمہ درش مہرر کو شوکس نوٹس چاری فروڈ کا مقدمہ درش کرنے کے لیے رشوت لینے والے بھی پکڑے گئے ڈی ایس پی باگبانپورا کے ریڈر اور اے ایس آئی کو محتل کر دیا گیا قابل افسوس عمر ہے کہ تعلیم کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پی ٹی آئی کا ویجن ہے تعلیم کا میعار برابر کریں گے بچوں کو اسلامی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا لازم ہے وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کا اکرا تعلیم الاسلام کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خیتاب وزیر ہائر ایڈیوکیشن کا عراقینی استعملی کو اپنے اپنے علاقوں میں کرکٹ ٹیم بنانے کا مشورہ راجہ یاسیل ہمائیوں کہتے ہیں کہ کھیلوں کے فروغ سے مواشرے میں بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے پانچ مکلی لیگز بنائی ہیں پنجاب یونیورسٹی لوگ کالیج کاؤنگ میں سپورٹس لیگ کی افتتاہی تقریب سے خطاب راجہ یاسیل ہمائیوں نے طلبہ کے ساتھ کرکٹ پہ کھیلی پنجاب کالیج کیمپسیٹ میں ہوم اکنومکس ڈپارٹمنٹ کے کوکنگ مقابلے طالبات کے تیار کردہ دیسی اور روایتی کھانوں کی خوب تعریف فائن آرٹس کے طلبہ کا ڈگری شو تخلیقی صلاحیتوں کی حامل طالبات نے بہترین فنپارے پیش کیے حاضرین نے طلبہ کی کمال مہارت کو سرہا پنجاب کالیجز انتظام یا طلبہ کی صلاحیتیں اجادر کرنے میں پیش پیش پنجاب کالیج کیمپس ٹین میں خسنے کے رات اور تقریری مقابلے مختلف شہروں سے آنے والے بارہ طلبہ نے حصہ لیا طلبہ نے خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر کے خوب دات سمیٹھی اور مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سنتی میلے کا دوسرا دن کھانے پینس میت پچاس سے زائد اشیاں کے سٹالز شہریوں کی خریداری میں گہری دلچسپی جھولے اور ملک شو کا بھی احتمام بچوں کی بھی موج مستی ہیں